بسم اللہ الرحمن الرحیم جکات کس کو دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس نے جکات ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کا مال جہریلا اور گنجا ساپ کی سکل بنا دیا جائے گا جس کے آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے وے ساپ اس کے گلے میں توک کی طرح لپٹ جائے گا پھر اس کے جبڑے پکڑ کر نوچے گا اور پھر یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خجانہ ہوں جکات کیا ہے اللہ کے لئے مال کا ایک حصہ جو سریعت نے تیہ کیا اس کو مسلمان فقیر جرورت مند کو مالک بنا دینا سریعت میں جکات کہلاتا ہے جکات کس کو دی جائے جکات نکالنے کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے کہ جکات کس کو دی جائے جکات دیتے وقت اس چیز کا خیال رکھے کہ جکات اس کو ہی ملنی چاہیے جس کو اس کی سب سے زیادہ جرورت ہو جو سخص جس کی آمدنی کم ہو اور اس کا خرچہ زیادہ ہو اللہ نے اس کے لئے کچھ پیمانے اور عہدے تیہ کیے ہیں جس کے حساب سے آپ کو اپنی جکات دینی چاہیے ان کے علاوہ اور جگہ بھی بتائی گئی ہے جہاں آپ جکات کے پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے جکات کا حق دار فقیر فقیر کون ہے فقیر وہ سخص ہے جس کی آمدنی دس ہجار روپے سالانہ ہے اور اس کا خرچ اکیس ہجار روپے سالانہ ہے یعنی وہ سخص جس کی آمدنی اپنے کل خرچ سے آدھی سے بھی کم ہے تو اس سخص کی آپ جکات گیارہ ہجار روپے سے مدد کر سکتے ہیں دوسرا نمبر مسکین کا ہے مسکین کون ہے مسکین وہ سخص ہے جو فقیر سے تھوڑا امیر ہے یہ وہ سخص ہے مانو جس کی آمدنی دس ہجار روپے سالانہ ہے اور اس کا خرچ پندرہ ہجار روپے سالانہ ہے یعنی وہ سخص جس کی آمدنی اپنے کل خرچ سے آدھی سے زیادہ ہے تو آپ اس سخص کی جکات پانچ ہجار سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تیسرا نمبر آتا ہے تاریخِ قلب کا تاریخِ قلب کون ہے تاریخِ قلب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جکات کی وصولی کرتے ہیں اور اس کو باٹھتے ہیں یہ لوگ عام طور پر ان دیسوں میں ہوتے ہیں جہاں اسلامی حکومت یا قانون لاغو ہوتا ہے ہندوستان میں بھی ایسے تاریخِ قلب ہیں جو مندرسوں اسکولوں وغیرہ کے لیے جکات اکٹھا کرتے ہیں ان لوگوں کی تنقاہ جکات کے جمع کیے گئے پیسوں سے کی جا سکتی ہے چوتھا نمبر آتا ہے گردن کو چھڑانے میں پہلے کے وقت میں گلام اور باندیاں رکھی جاتی تھی جو بہت بڑا گناہ تھا اللہ کی نجر میں ہر انسان کا درجہ برابر ہے اس لئے مسلمان کو حکم دیا گیا اپنی جکات کا استعمال ایسے گلاموں کو چھڑانے میں کرو ان کو خریدو اور ان کو آجاد کردو آج کے دور میں گلام کو نہیں ہوتے لیکن آپ لوگ اب بھی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں اگر کسی مسلمان پر کسی ایسے انسان کا کرج ہے جو جسمانی اور دماغی طور پر کافی پریسان کرتا ہے یا جیلوں میں جو بے قصور اور معصوم مسلمان باج سر پسندوں کے فتنوں کے سبب پھسے ہوئے ہیں آپ ایسے مسلمان کی بھی جکات کے پیسے سے مدد کر سکتے ہیں اور ان کی گردن کو ان پر ہونے والے جلموں سے چھڑا سکتے ہیں پانچوہ نمبر آتا ہے کرجدار مسلمان کا آپ اپنی جکات کا استعمال مسلمانوں کے کرج چکانے میں بھی کر سکتے ہیں جیسے کوئی مسلمان کرجدار ہے وہ اس کرج کو چکانے کی حالت میں نہیں ہے تو آپ اس کو کرج چکانے کیلئے جکات کا پیسہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسان آپ کو پیسہ لینے کے بعد اپنا کرج نہیں چکائے گا بلکہ اس پیسے کو اپنے اوپر استعمال کر لے گا تو آپ اس انسان کے پاس جائے جس سے اس نے کرج لیا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے کرج کی رقم کی ادائیگی کرے چھتا نمبر آتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں کا نام آتے ہی لوگ اسے جہاد سے جوڑ لیتے ہیں جہاں اللہ کی راہ سے مراد مطلب صرف جہاد ہی نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جیسے بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں کے مسلمان صرف اور بدعت میں مفروف ہیں اور قرآن حدیث کے علم سے دور ہے تو ایسی جگہ آپ اپنی جگہ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ سوسائٹی اور معاصرے کیلئے فائدے مند ثابت ہوگا تو آپ اس بچے کی پڑھائی اور پرورس جگہ کے پیسے سے کر سکتے ہیں اور آخر میں مسافر کی مدد مان لیجیے اگر آپ کے پاس کافی پیسہ ہے اور آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں لیکن اپنے سہر سے باہر جانے کے بعد آپ کی جیب کٹ جاتی ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ آپ اپنے گھر لوٹ سکے تو ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کی مدد اپنے جکات کے پیسے سے کرے اور اپنے گھر تک آنے کا کرایہ دے دے یہ سارے وہ جائز طریقے ہیں جس طریقے سے آپ اپنی جکات کا استعمال کر سکتے ہیں اللہ آپ سبھی کو اپنی کمائی سے جکات نکال کر اپنے مال کو پاک کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کو پڑھ کر سن کر اور اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین